لاہور میں آٹھ ماہ کے دوران 368 بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مکین بنے 172 بچوں کو والدین سڑکوں اور چوراہوں پر بے یاروں مددگار چھوڑ گئے بیورو نے ایک درجن سے زائد نو مولود بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی نبھائی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بے آسرا بچوں کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے پنجاب کی آبادی جہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے وہاں کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو اپنے ہی بچوں کو پالنے پر راز ہی نہیں آج بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو کچھ ننے پول سڑکوں اور چوراہوں پر لاوارس پڑے ملتے ہیں ایسے میں ان بے آسرا بچوں کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سہارا بنتا ہے پنجاب میں جنوری دوہزار بیس سے اگست دوہزار بیس تک تین سو اڑسٹھ بچے بیورو کے مکین بنے ایک سو بہتر بچے ایسے بھی ہیں جن کو والدین سڑکوں پر پھینک کر بریو زمہ ہو گئے کئی ماہیں وسال گزر گئے ان معصوموں کی کسی نے خبر تک نہ لی رواہ سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے چار سو تین بچوں کو ریسکیو کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ڈیڑھ سو بچے ایسے ہیں جن کی فیملی کا کوئی اتا پتہ نہیں جن میں چھبیس بچے پانچ سال سے کم جبکہ سو بچوں کی عمریں چھے سے دس سال کے درمیان ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچہ گود لینے کے لیے پیچیدہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ رواہ سال کے دوران صرف ایک بچے کو گود لیا گیا کرونا بابا کے باعث بچوں کو ریسکیو کرنے کی کاروائیوں میں بھی کسی حد تک کمی آ گئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایرہ احمد کا کہنا ہے کہ دس محرم کے بعد ایک بار پھر سے کریک ڈاؤن شروع کریں گے جن بچوں کو تحویل میں لیا جاتا ہے ان کو بہتر محول اور تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں کچھ والدین اپنا فرض بھول گئے مگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہے چینکڑوں بیاسرہ بچے بیورو میں بہتر انداز میں پرورش پا رہے ہیں محرم کے بعد ہم نے پلان کیا ہے کہ کوویڈ میں جو ہماری تھوڑی ایکٹیوٹی ریسکیوئنگ کی بچوں کو تحویل میں لینے کی سلو ہی تھی اس کو واپس بڑھایا جائے اور اس میں ہمارے پارٹنروں کا پنجاب پولیس میری سی سی پیو لہور سے بات ہوئی ہے وہ ان کی ٹیم اور ہماری ٹیم ساتھ مل کے یہ آپریشن کریں گے بیگری کے خلاف